اپنے سے چھوٹوں کو بولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگراد یعنی تم بیٹھو سلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے ہم امید کرتا ہوں بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے بیٹھنا بیٹھنا کے بارے میں بات کریں گے سیٹنگ جس کو کہتے ہیں عمومن اس کو بولنے کے جیسے آپ کو پتا ہوگا بولتے ہیں اجلس یا اس طرح لیکن آج کا جو لفظ ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ہم نہیں بولیں گے اجلس یا اس طرح اس طرح سے نہیں بولیں گے بیٹھنے کو ہم وہ لفظ بولیں گے جو لوکل آربیق میں بہت زیادہ لوکل آربیق میں بولا جاتا ہے امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو پہلے آپ کو کسی نے نہیں سکھایا ہوگا تو آج دیکھتے ہیں اس کو کیسے بیٹھنا سیٹنگ اس کو کہنے کے لئے گعید گعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے گعید 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 اور اس کو آگے بولنے کے فکروں میں استعمال کرنے کے لئے جو لفظ استعمال ہوں گے وہ بھی بتا دیتا ہوں گعید گعید گعیدتی گعیدنا گعیدین اور بھی کچھ دو لفظ اور ہیں جو آپ کو ویڈیو کے اندر سے آکے پتا چلے گا گعید ٹھیک ہے گعید کہتے ہیں بیٹھنا عمومن جو گعید کا جو لفظ ہے بیٹھنے کے لئے بیٹھنا یعنی گعید سیٹنگ میں کار میں بیٹھا ہوں آنا گعید سیارہ یا آنا گعید پل سیارہ یا جلدی میں آنا گعید سیارہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں آئیم سیٹنگ ان دا کار میں چاؤں میں بیٹھا ہوں یہ جو فکر ہے آپ نے بتانا ہے اس کو عربک میں کیسے کہیں گے لوکل عربک میں ٹھیک ہے پریشان نہ ہوئے گا چاؤں کے بارے میں بتا چکا ہوں بیٹھنے کے بارے میں بتا چکا ہوں میں بیٹھا ہوں کے بارے میں بتا چکا ہوں اسی ویڈیو کے اندر اگر آپ ویڈیو غور سے دیکھیں گے تو اس کا جواب آپ بہت ہی آسانی سے دے سکیں گے گعیدت میں بیٹھا تھا گعیدت گعیدت مطلب بیٹھا تھا جیسے ہی جہاں آپ کو پتہ جہاں پہ بھی تے آ جاتی ہیں آخر فکرے میں وہ ماضی میں چلا جاتا ہے فکرہ ٹھیک ہے میں بیٹھا تھا i was sitting میں وہاں بیٹھا تھا کان کا مطلب بھی ہوتا ہے was وہاں کے ماضی کرنے کے لیے کان کا اس استعمال марہ ٹھیک ہے کہciasなik ہنا کنک وہاں پہ ہنا کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ گعیدت ساکرھا تھا واس ٹھیک ہے i was sitting there لڑکی کے لیے بولنا ہے اگر پوچھنا ہے بولنا ہے لڑکی کو لڑکی سے ایسے پوچھنا ہے تم اپنی جگہ پر بیٹھ گئی مطلب تم لڑکی کو کہیں گے گاہ دی تم بیٹھ گئی فیل مکان فی میں المکان مطلب پلیس کا تمہارا المکانک تمہاری جگہ یا تمہاری پلیس تمہارا جو جگہ تھی وہاں پہ انتی گاہ دی فیل مکانک یعنی تم اپنی جگہ پر بیٹھ گئی دیڈیو سیٹ ان یور پلیس گاہ دین گاہ دین کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم بیٹھے ہیں ہم انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں ہنہ اہنا پچھلی ویڈیو میں بہت سارے اہنا سمجھا چکا ہوں لیکن ہنہ بھی بولا جاتا ہے ہنہ گاہ دین سالت کہتے ہیں لانچ کو سالت الانتظار یعنی ویٹنگ لانچ جیسے سالت الانتظار رقم واحد رقم اتنے جیسے ائرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے ویٹنگ ایریا ویٹنگ جو ہے لانچ نمبر وان اس طرح سالہ لکھا جاتا ہے سالت الانتظار یعنی ویٹنگ لانچ ویٹنگ رو ہنہ گاہ دین فیل سالت الانتظار ہم انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں ہم دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں ایسے کیسے کہنا ہے ہنہ گاہ دین جمبل باب جم کا مطلب ہوتا ہے سامنے بالکل نیکسٹ ہوتا ہے یعنی جم سامنے یا بی سائیڈ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہنہ ہم گاہ دین بیٹھے ہیں جمبل باب الباب کہتے ہیں دروازے کوتا دور ہنہ گاہ دین جمبل باب ہم دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں ویار سٹنگ اندر فرنٹ آف دور گاہ دنہ ہم بیٹھے چکے بیٹھے ہیں یا بیٹھ چکے ٹھیک ہے دونوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ سچ میں ہم دو گھنٹے بیٹھ چکے سچ میں ہم دو گھنٹے بیٹھ چکے مطلب اس میں بھی آتا ہے یہ بریزن میں بھی بولا جاتا ہے ماضی میں بھی بولا جاتا ہے مطلب زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کر چکے مطلب مطلب already done ہم دو گھنٹے بیٹھ چکے we were sitting for two hours ساہ سمجھانے کا مطلب ہے ساہ کہتے ہیں ایک گھنٹے کو ساہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں لیکن ساہ تھا ایسا لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک گھنٹہ جب ساہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک گھنٹہ ساہ تین بولنے کے لیے دو گھنٹے بولتے ہیں two hours اس کے بارے میں time کے بارے میں اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو میں نیچے description کے اندر link اس کا mention کر دوں گا وہاں پہ آپ کو مل جائے گی time کے بارے میں detail سے ویڈیو ڈیو گاہ دو کہتے ہیں بیٹھے ہیں زیادہ لوگوں کے لیے کہنا ہے گاہ دو ٹھیک ہے بیٹھے ہیں آٹ سٹینگ وہ چھاؤں میں بیٹھے ہیں ہمہ 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 ہوتا ہے وہ کے لیے ان لوگوں کے لیے یا وہ کے لیے ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ہمہ گاہ دو جب ہمہ کا لفظ لگانا ہے تو ساتھ میں گاہ دنی گاہ دو لگانا ہے وہ بھی آپ نے جمعہ کے لیے بول رہے ہیں جمعہ کے لیے بولنا ہے ہمہ گاہ دنی ہمہ گاہ دو وہ بیٹھے ہیں فی مطلب میں الظل الظل کہتے ہیں چھاؤں کو سائے کو سائے یا چھاؤں کو کہتے ہیں الظل ہمہ گاہ دو فی لذل یعنی وہ چھاؤں میں یا سائے میں بیٹھے ہیں الظل they are sitting in the shadow الظل الظل ایسے الظل الظل کہتے ہیں چھاؤں یا سائے the shadow تم بیٹھو حکم کرنے کے لیے کسی کو کمان دینے کے لیے حکم تم بیٹھو کیسے اس کو کہتے ہیں اگعد اگعد ویسے یہ لفظ جو ہوتا ہے عموماً آپ سے چھوٹوں کے لیے بولا جاتا ہے اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے اس کو بولنے کے لیے بولا جاتا ہے یہ زیادہ اتنا respectful لفظ نہیں ہے آپ اپنے سے چھوٹوں کو بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگعد یعنی تم بیٹھو sit down کمان کسی کو دینے کے لیے یہاں بیٹھو کیسے کہتے ہیں اگعد ہینا اگعد ہینا بچوں کو ویسے عمومن کا اگعد ہینا یہاں بھی بیٹھو ٹھیک ہے اگعد ہینا یہاں بیٹھو sit here تم لوگ یہاں بیٹھو اگعد ہینا اگعد ہینا یہاں بھی بیٹھو you all sit down اگعد ہینا تم سب بیٹھو اگعد ہینا بیٹھو ایسے بھی بولا جاتا ہے میرے بچوں بیٹھو اگعد ہینا اگعد ہینا اگعد ہینا بولا جاتا ہے sit down my children ایال کا مطلب ہوتا ہے بچے ٹھیک ہے بچوں کو کہتے ہیں ایال kids یا children ایال kids یا children بچوں کو کہا جاتا ہے ایال ایالی مطلب میرے بچے میرے بچوں یا میرے بچے اس طرح سے ایالی my children so آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی چھوٹی تھی مجھے پتا ہے ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر کے بتائیے گا اور ویڈیو کے دوسرے لوگوں تک ضرور 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 پلیس ریکویسٹ ہے دوسرے لوگوں تک ضرور ویڈیو کو شیئر کیجئے کریں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن کو تو زبانہ بلکل نہ بھولیے گا سو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ